شب برات میں جو کام کرنے کا حکم ہے اور جن کاموں سے رکنے کا حکم ہے یہ ہم نوٹ کر لیں اور اس پہ عمل کیا جائے ایسا نہ ہو کہ اس عظیم رات میں بھی ہم لوگ ایسے کاموں میں پڑے رہے ہیں کہ جو کام شرن ناجائز ہیں اسلام نے منع کیا ہے اور ان پر سخت وعید ہے وہ گناہ کے زمرے میں آتے ہیں اور الٹا ہم عذاب کے مستحق ٹھیریں تو جتنی اس کی عظمت ہے سواب میں اضافہ ہے تو اتنا عذاب کی بھی سختی کا خطرہ ہے اس لئے وہ میرے بھائی متوجہ ہوں وہ نوجوان متوجہ ہوں کہ جو شب برات کی رات سے ناباکف ہیں ان کو علم نہیں ہے یا ان کے مطالعے میں نہیں ہے یا وہ جاننا چاہتے نہیں ہیں کہ اس رات میں پٹاخے پٹانا اس میں آتش بازی کرنا اس میں چراغاں کرنا اور اس رات قبرستان میں جا کر مومبتیاں لگانا وہاں جا کر آگ جو ہے وہ لے کر جانا یہ سارے وہ کامیں جو شرن ناجائز ہیں اس سے منع کیا گیا ہے آگ کو روشن کرنا اور آگ کو ایک سپیشل جو ہے مہیت دے کر اپنے آپ کو اس کے ساتھ لاعلاب میں کھیل کود میں اس کو ساتھ شامل کرنا تو یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے اس لئے مسلمان اس سے اپنے آپ کو بچائیں اور جب مجوسیوں کے طریقے پہ ہم عمل کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ حضور نے فرمایا جو جس قوم سے مشابعت اختیار کرتا ہے وہ اسی قوم میں سے ہوتا ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ساری زندگی انسان مسلمان رہے کلمے پر قائم رہے اور مرنے کے بعد اس کا حشر ان برے عمال کی وجہ سے غیر مسلموں کے ساتھ ہو مشرقوں کے ساتھ ہو مجوسیوں کے ساتھ ہو تو یہ بہت سخت وعید ہے اس لئے وہ لوگ جو اس رات میں وہ خرافات کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو بچائیں کیونکہ یہ رات وہ ہے جس میں انسان کے عمال پیش کیے جاتے ہیں اور اس پندرمی شب سے لے کر آمدہ پندرمی شب پورے سال کے جو عمال ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں اچھے عمالیں یا برے عمالیں وہ پیش کیے جاتے ہیں پھر اسی میں فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کس نے آمدہ سال میں پیدا ہونا ہے پیدا ہونے والے بچوں اور بچیوں کی لسٹ جاری ہوتی ہے کس نے دنیا سے اٹھ جانا ہے ان مرنے والوں کے نام جو ہے اس کی لسٹ جاری کی جاتی ہے اس لیے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے حضور چاہتے تھے کہ جب میرا نام پیش ہو تو میری رات وہ قیام میں گزر رہی ہو وہ میرا دن روزے سے ہو اللہ تعالی ہمیں اس رات کو قیام کرنے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دن کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے